اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو اپنی زمان میں رکھیں امتیانات کے والے سے بہت اہم ویڈیو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ یہ اہم بات جو ہے یہ آپ کو پتہ لگ سکے میں نے اپنی ویڈیو میں آئے تک کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا لیکن یہ ویڈیو میں نے ایک تو آپ کو یہ بتانے کے لیے بتائی ہے کہ ایک نیا شیڈول جو ہے آپ کے امتیانات کے حوالے سے وہ بنایا گیا ہے یہ ویڈیو اس شیڈول پہ میں پہلے بھی بنا چکا ہوں لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا یہ حتمی ہے یا نہیں ہے یا یہ فیک ہے یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت اہم ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اور سبسکرائب کر لینا ہے چینل کو بیل آئیکن کو آپ نے آل پر پریس کرنا ہے پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا ہے ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی اہم نیوز یا ریل اپ ڈیٹ ہوگی وہ بروقت آپ تک پہنچا دی جائے گی تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج تک میں نے کسی کو اپنی ویڈیو میں کرٹیسائز نہیں کیا لیکن آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو جن کے بڑے بڑے چینل ہیں ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں لیکن اب جو ان کو ویوز آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ ان کو لائک کرتے ہیں آپ کی وجہ سے ان کو ویوز ملتے ہیں آپ کی وجہ سے وہ ارننگ کر رہے ہیں لیکن کسی کو توفیق نہیں ہے کہ آپ کے حق میں بات کرے یا پھر یہ کہہ دے کہ آپ سٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک شیڈول آ گیا ہے آپ کے امتیانات اب ہونے ہی ہونے ہیں جبکہ ابھی تک حکمی فیصلہ امتیانات کے حوالے سے بلکل نہیں ہوا وہ فیصلہ جو ہے کل یا پرسو ہونے والے اجلاس میں ہوگا شاید اس میں بھی نہ ہو مزید اس کو ڈیلے کر دیے جائے لیکن ممکن ہے کہ کل تک وہ فیصلہ ہو جائے گا تو اب وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اپنی تیاری کو شروع کر دیں ٹھیک ہے آپ اپنی تیاری جو ہے امتیانات کی اچھے طریقے سے کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی تیاری جو ہے اچھے طریقے سے نہ کریں وہ آپ سے اپنے پیپر سکیمز کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ سے اپنے نوٹس کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ ایک نیا انہوں نے جو ہے ارننگ کا جو ہے سلسلہ اس صورت میں شروع کر دیا ہے ابھی سے آپ کو نوٹس کا بتانا شروع کر دیا ہے ابھی سے آپ کو یہ باتیں بتانی شروع کر دی ہیں جبکہ میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا ان کے جو کمنٹس آ رہے تھے ان میں بچے کہہ رہے تھے کہ ہم پرموٹ ہونا چاہتے ہیں ہم پرموٹ ہونا چاہتے ہیں ہم امتیانات کے لیے تیار نہیں ہیں امتیانات نہیں دینا چاہتے تو ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے آپ بلکہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہیں اب تیاری شروع کر دیں آپ کے پیپر جو ہیں وہ ہونے والے ہیں اور آپ جو ہیں یہ نوٹس ادھر سے لے لیں ادھر سے لے لیں یہ نوٹس اتنی قیمت میں آپ کو ملیں گے یہ میرا نمبر ہے یہ اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ جو ویوز لیتے ہیں وہ ان سٹوڈنٹس کی وجہ سے لیتے ہیں اگر آپ ان کے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کو یہ چینل چلانے کا یا بنانے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس وقت ضرورت ہے سٹوڈنٹس کو کہ ان کی جو یہ بات ہے ان کی جو آواز ہے وہ حکام بالا تک پہنچائی جائے اور پہنچا کون سکتے ہیں ہم پہنچا سکتے ہیں جن کے چینلز ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ وہ ہی پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ان کی جو آواز ہے جو آپ کو ویوز دیتے ہیں آپ کو ارننگ کراتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو اس مشکل وقت میں کھڑا ہونا ہے ان کی جو آواز ہے یہ آپ نے حقام بالا تک پہنچانی ہے مجھئریٹی آف جو سٹوڈنٹ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سال وہ پرموٹ ہو جائیں وجہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں یہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو روزنامہ مشرق ہے اس کی نیوز کا ایک سکرین شاٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے شیڈول ہے جس کے تحت نائن کلاس ٹین ایلیون ٹویل کلاسز کے جو امتیانات ہیں وہ لیے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو محکمہ تعلیم خیبر پختونخواہ ہے انہوں نے اس جو نیوز ہے اس سے بالکل لاعلمی کا اظہار کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابھی تک ہمیں جو وفاق کی جانب سے وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر تعلیم کی جانب سے ایسا کوئی نوٹیفکیشن جو ہے وہ موصول نہیں ہوا اور ابھی تک ہم اس خبر کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے اس پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر ویڈیو کے کمنٹ میں یہ لکھتے جاتے ہیں کہ ان کو امتیانات اس سال نہیں دینے وجہ سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں دینے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شیڈول کے مطابق جو کہ پیپر جو ہیں وہ انیس جون سے ٹویل کے جو ہیں وہ سکس جولائی سے نائن کے جو ہیں وہ بیس جولائی سے اور جو الیون کلاس کے پیپر ہیں وہ پانچ اگست سے شروع ہونے ہیں لیکن پیپرز ہونا یا نہ ہونا یہ تو تیہ کیا جائے گا ان سی او سی کی میٹنگ میں اگر ان کو لگا کہ آپ کے پیپرز لیے جانے چاہیے تو آپ کے پیپر لیں گے اور پھر سٹوڈنٹس کو تیاری بھی کرنی پڑے گی سٹوڈنٹس تیار بھی ہو جائیں گے اپنے حساب سے سارا ہو جائے گا لیکن آپ کو یہ شرم ہانی چاہیے ان سب چینلز کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہ بیوز تو لے لیتے ہیں سٹوڈنٹس سے لیکن ان کے حق میں بات نہیں کرتے بلکہ یہ میں نے سنے ہی نہیں ہے بلکہ کچھ ایک دو چینلز کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ سٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں ان کو پرموٹ کیا جانا چاہیے وہ اس وقت تیار نہیں ہے کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ تیار نہیں ہیں کسی نے یہ بات کرنے کی زہمت نہیں کی تو شرم کرنی چاہیے ان سب لوگوں کو اور سٹوڈنٹس کے ساتھ سٹینڈ لینا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے ان کو سٹوڈنٹس کے ساتھ تاکہ ان کو ان کا حق دلوایا جا سکے میٹنگ تو کل ہوگی یا پرسو ہوگی ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں حتمی فیصلہ نہ ہو پھر جو ہے نئی ڈیٹ ہمیں مل جائے کہ اس دن یہ آپ کا فیصلہ ہوگا جس طرح پہلے ہوتا آیا ہے ڈیٹ شیرت بھی بنتی رہی ہیں شیڈول بھی بنتے رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ویوز دیئے ہیں جو ارننگ کی ہے وہ سٹوڈنٹس کی وجہ سے کی ہے اگر وہ آپ کی ویڈیوز کو نہیں دیکھتے آپ کو انسبسکرائب کر دیتے ہیں تو پھر آپ کہاں سے ویوز لیں گے آپ کے چینل کا کیا فائدہ ہے آپ کو پھر تو آپ اپنے نوٹس جو ہیں وہ بعد میں بیچ لینا جب فیصلہ ہو جائے گا انسی او سی کا تو نوٹس بھی بیچ لیں گے سب ہو جائے گا لیکن فیلحال آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی آواز جو ہے وہ اکام بالا تک پہنچائیں تاکہ پتہ لگ سکے فاقی وزیر تعلیم کو پتہ لگ سکے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت کیا چاہتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ آپ اس وقت پیپر سکیم بتاتے پھریں یا پھر آپ اس وقت اپنے نوٹس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے پھریں تو نوٹس تو پہلے بھی سٹوڈنٹس کے پاس آویلیبل ہیں وہ ان کو پتہ بھی ہے شارٹس لیوز کا بھی پتہ ہے پیپر سکیم کے بارے میں بھی ان کو آئیڈیا ہے تو یہ بات ان کو اس وقت نہ بتائیں ان کو صرف یہ بتائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرموٹ ہونا چاہتے ہیں ان کی بات کو سمجھیں اس وقت وہ ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہوئے ہیں سٹریس میں ہیں تو مزید ان کو پریشان نہ کیا جائے ایسی فیک نیوز جو ہیں وہ لگا کے جیسے ہی کوئی اریجنل نوٹیفکیشن جاری ہوگا تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ اس دن سے آپ کے امتحانات جو ہیں وہ شروع ہو جانے ہیں افیشلی اناؤنسٹ ہو جائے گا اس سے پہلے اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے بجائے سٹوڈنٹس اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو نیچے سٹوڈنٹس کے جو کمنٹس آ رہے ہیں اس میں سٹوڈنٹس لکھتے جا رہے ہیں کہ ہم پرموٹ ہونا چاہتے ہیں ہمیں پرموشن چاہیے یہ ماری تیاری نہیں ہے اور جو ویڈیو میں آپ اپنے نوٹس بیچ رہے ہیں آپ اپنے جو پیپر سکیم کے بارے میں بتا رہے ہیں اپنے نئے چینلز کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ باتیں جو ہے نا یہ آپ نہ کریں بلکہ سٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی بات کو حکام بالا تک پہنچائیں تو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹس میں زیادہ سے زیادہ لکھیں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ کی آواز ہے حکام بالا تک پہنچاؤں گا ویڈیوز بناتا رہوں گا بناتا رہوں گا جب تک آپ کا حق نہیں ملتا فیصلہ جو بھی ہو لیکن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا اور یہ ایسی ویڈیوز جو ہیں میں بناتا ہی رہوں گا اور آپ کے حق میں بولتا رہوں گا تو اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے چینل پر ویڈیوز ضرور کرتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ بروقت ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ